دوستو یہ سہرہ کی عبادی ہے سہرہ میں لوگ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں یہ دیکھئے ان کے گار ہیں گار اس طرح اس طرز کے بنائے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھی مٹی کے گار ہیں اور یہ جو اونچی اونچی جگہ نظر آ رہی ہے یہ لوگ اس پہ اوپر چار پائیاں رکھ کے سوتے ہیں تاکہ ان کا کہنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی سانپ بچھو نہ چڑھ سکے اس لیے یہ دیکھئے کچھی مٹی کے گار ہیں یہ چولستان کی عبادی ہے ان کا رہن سہن آپ کو دکھائیں گے یہ کیسے ان کے گار بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ سارے گار ایک ہی طرز کے بنائے ہیں یہاں پہ تقریباً پندرہ بیس گار ہیں جو چولستان میں رہتے ہیں ان کی زندگی کا داروں مدار مال مویشیوں پر ہے یہ مویشیوں کو پالتے ہیں اور ان کا دودھ بیجتے ہیں اور دودھ بیج کر یہ اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں یہ دیکھئے کچھی مٹی کے گار ہیں یہ ان کا مین درواز ہے جہاں سے گزرتے ہیں یہ دیکھئے یہ ان کی چار دیواریاں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار پائی رکھی ہے اس کے اوپر یہ لوگ سوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کا کچھن ہے جہاں پہ یہ لوگ کھانا بناتے ہیں یہ کچھی مٹی کا بڑا ہی خوبصورت کر کے کچھنے بنایا گیا ہے یہ سب ہی سب ایک ہی طرز کے بنائے گئے ہیں یہ پانی کے لیے جگہ بنائی گئی ہے جہاں پہ انہوں نے پانی گڑے کا پانی رکھا ہوا ہے تاکہ یہ اس پہ دوپ نہ آئے ٹھنڈا رہ سکے اور یہ دیکھئے یہاں پہ نمی رہتی ہے اس لیے اس میں لسن لگایا گیا ہے یہ اس سے دوسرا فیضہ لیا جا رہا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے دوستو یہ بزرگ کہہ رہے ہیں ان کی پجتر سال عمر ہے یہ پجتر سال سے یہیں پہ مقیم ہے اور یہ رسی بنا رہے ہیں تھی ان کے گھر دیکھیں یہ چھتیں جو ہیں لکڑی کی ہیں اس کے اوپر سہرائی گاس ہے یہ دیکھئے اور یہ جو سراکھ ہے یہ روشنی اور ہوا کے لیے ہے تاکہ روشنی آئے اور ہوا دار ہوتے ہیں دوستو یہ دیکھیں سہرہ میں بہت ساری عبادی ہے جن کا داروں مدار صرف مویشیوں پر ہے جس کا یہ دودھ بیج کر اپنا نظام زندگی چلاتے ہیں کھانے کا سمان لے کے آتے ہیں یہ شہر سے بڑے دور بیٹھے ہیں یہ دیکھئے ہر طرف چولستان ہی چولستان ہے یہ دیکھیں ان کے ایسے گھا رہے ہیں یہ ان کا مین دروازہ ہے یہ ان کی چار دیواری ہے یہ اونچی جگہ اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ اس پہ چار پہیں بچھا کر سو سکیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس پہ کوئی سانپ بچھو نہیں چڑتا موزی جانوروں سے بچنے کے لیے یہ بنائے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ سولر پلیٹ رکھی ہے تاکہ موبائل چارج کیا جا سکے اور یہ دیکھیں موبائل چارج بھی ہو رہا ہے یہ دیکھیں ہر طرف سہرا ہی سہرا ہے ان کے بہت سارے گھر ایسے ہیں جو یہاں پہ رہائش وزیر ہیں ان کے تقریباً ایک ہی طرز کے گھر بنے ہوئے ہیں ان کا دارومتار صرف مبیشیوں پر ہے یہ ان کے چھتے سہرائی گھا سے بنی ہیں کچھی دیواریں ہیں اور یہ دیکھیں گائے کا احک بہت ہی خوبصورت بچنا ہے یہ دیکھیں سب کے سب کے گھر کچھی مٹی کے ہیں یہ آپ کو بہت خوبی نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں موسیقی موسیقی تو موسیقی دیکھیں موسیقی 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 موسیقی